ہمارے چینل زفر ڈیجیٹل کو سپرائب کرے اللہ نے روح ڈالی اور بولو حضرت آدم علیہ السلام میں جان اللہ نے فرمایا پارہ نمبر تئیس اللہ نے فرمایا فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ فَقَعُونَهُ سَاجِدِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک بدن کو تیار کیا گیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آگئی آہ نا حضرت آدم نصیبے والے پیدا ہوئے اللہ نے کہا جاؤ جنت میں جاؤ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گئی جنت جنت یعنی سب سے کم درجے والی جنت دس دنیا کے برابر ہے تو سوچو حضرت آدم کم والی میں تو ہوں گے نہیں بہت اوچی والی جنت میں ہوں گے بہت آرام بولو جنت میں بہت نہیں نہیں بولو نا جنت میں بہت میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا یاد ہے مجھے کہ جنت اتنی آرام کی جگہ ہے اتنی آرام کی جگہ ہے کہ وہاں جو مانگیں گے اللہ دے دے گا یہاں جو مانگتے وہ ملتا ہے ملتا بلکہ کبھی کبھی رات کو تھکا تھکایا گھر پہ جائے گا بھوک بہت لگی ہوگی اور بی بی کو جا کے بولے گا اے میرے کو بھوک بہت لگی چلو دعا پڑھ کے سو جاؤ بھوک لگی انہیں دعا پڑھ کے سو جاؤ جنت میں ایسا ہوں گنے والا جنت میں جو مانگ بلکہ جنت میں کیا ہوگا ملوم کبھی کبھی ہم مانگیں گے اللہ میرے کو یہ چیز چاہیے اللہ پوچھیں گے مانگتا کیوں میرا بندہ تو ہم کہیں اللہ تجھ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے جنت میں آئے اللہ فرمائیں گے یہاں مانگنے کا نہیں یہاں مانگے گا تو بھی ملے گا سوچے گا تو بھی ملے گا بلکہ اللہ کیوں ملے گا کیونکہ مہمان ہم ہے میزبان خود اللہ ہے مہمان ہم ہے بولو میزبان وَلَكُمْ فِي أَمَا تَشْتَعِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِي أَمَا تَدْدَعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ اور میری بندی جنت میں آجا جو مانگیں گے اللہ فرماتے آتا کروں گا جو سوچوں گے وہ بھی آتا کروں گا اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں مہمان تم سب ہوں گے میزبان خود اللہ ہوگا بلو سبحان اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے سننا محرم کی بات بتا رہا ہوں پیدا ہوئے اور اللہ کہاں بھیجے کچھ دین کے بعد اللہ پوچھے آدم سب برابر جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا سب برابر ہے مگر اکیلے اکیلے کچھ جمتا نہیں ہے بلو اکیلے اکیلے کچھ اچھا لگتا نہیں تو اللہ نے فرمایا جنت ہے اس میں کونسی بڑی بات ہے اللہ نے انہی کی بائی پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا جن کا نام حضرت ہوا بلو کیا نام حضرت اور پھر اللہ نے کیا فرمایا جاؤ جنت کے سب درواہ سے کھول لیے جتنی جنت ہے سب کے درواہ سے کھولے اللہ نے فرمایا میرے آدم اور ہوا کھاؤ پیو جنت میں جہاں گمنا ہے گمو جو مانگنا ہے مانگو جو سوچنا ہے سوچو سب کچھ جنت میں allowed لیکن ہاں اللہ نے ایک درک بتایا وہ درک بھی نہیں تھا اتنا پودا تھا چھوٹا سا پودا اور پودے میں تین دھانے تھے اللہ نے کہا اس کے قریب بھی منجانا وہ دانا کھانا تو بہت دور کی بات ہے اس کے قریب بھی منجانا یہ اللہ نے کہا قرآن میں لکھا ہے بلو قرآن میں لکھا بلکہ میرے ساتھ میں پڑھو گے پہلا پارا تو یاد ہوگا اللہ نے فرمایا وَقُلْ نَا يَا آدَمْ اُسْقُنَانْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُشِتُمَا وَلَا تَقْرَبَا غَذِي الشَّجَرَةَ فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آدم اور اوہ جاؤ جنت میں جاؤ خاتے رہوگے پیتے رہوگے گھومتے رہوگے سوچتے رہوگے سمجھتے رہوگے تمہاری مرضی سب اللہ اُڑھے مگر ایک پودے کے قریب پودے کے قریب اس میں دانے بھی کتنے تھے معلوم نے کیا ہوا شیطان نے بڑھکایا ہوا ہوا یعنی بی پریشر بی بی کا پریشر آئے کہ آدم آدم کہ کیا ہوا تین دانے کھانے کے آدم نے کہا توبہ توبہ پوری جنت اللہ نے دی ہے کہ تم کو نہیں معلوم کہ جنت ٹیمپروری ہے کبھی بھی نکال دے وہ تین دانے کھا لو تو جنت پرمننٹ ہو جان گے حضرت آدم آلہ اسلام نے منہ کیا نہیں نہیں اللہ نے جنت دی ہے بہت بڑی جنتیں حضرت آہوہ نے کہا وہ تو کھانا پڑے گا تین دانے تو کھانے پڑیں گے اور حضرت آدم گئے دو دانے حضرت آہوہ کھائی کتنے ڈبل اور حضرت آدم نے پھر جہے سے کھائے اللہ ناراض ہو گئے اللہ نے کہا میرے بندے کیا کمی تھی پوری جنت دی تھی سب دروازے کھول دیئے تھے کیوں ایسا ہوا اللہ نے فرمایا اب جنت نہیں بلو اب جنت اب زمین پہ جانا ہوگا اب دنیا میں جانا ہوگا اللہ کا اعلان آیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُونَ وَمَتَاعُ الْإِلَاحِينَ اللہ جلل جلالہ نے اعلان فرمایا آدم رہوا اب جنت میں بولو پرمیشن اب کوئی ایڈیمیشن جنت میں نہیں اب سیدھے جاؤ حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آئے حضرت ہوا بھی زمین پر آئے آپ کو تعجب ہوگا اللہ اتنے غصے میں اتنے ناراض ہوگے جب زمین پر آئے کون حضرت آدم زمین پر آئے تو کپڑے پہنے تھے وہ جنت کے کپڑے تھے بھی جنت سے آئے اللہ نے فرشتوں کو کہا کپڑے اُتارو حضرت آدم نے کہا اللہ نے کپڑے تو رہنے تھے اللہ نے کہا جنت کے کپڑے زمین پر کسے کام کریں گے سوٹیبل نہیں ہے فرشتوں کو کہا فرشتوں نے جب کپڑے اٹھا رہے تو حضرت آدم کو اتنی حیاء محسوس ہوئی اتنی شرم محسوس ہوئی درک کے پتوں کو لے کر اپنے اوپر لپٹنے لگے بولو کیا عجیل معاملہ ہوگا یہ بھی قرآن میں لکھا یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن میں فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَا بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو فرماتے کپڑے اتار دو حضرت آدم نے فرمایا اللہ کپڑے تو رہنے دے اللہ نے فرمایا جنت کا لباس زمین پر نہیں ہوگا چنانچہ کپڑے اتارے گئے حضرت آدم حیاء میں شراب ہور ہو گئے آپ نے درختوں کے پتوں کو لے کر اپنے بدن مبارک کو لپٹنا شروع کر دیا اے میرے اون میں نا ہم لوگ اون میں نا اے میرے اون والوں ذرا کان کھول کر سن کے مجھے جواب دو حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی کتنی چوک ہو گئی ایک مشٹیک ہو گئی کیا ہوا کتنے دانے کھائے ایک ایک اونلی ون ایک دانہ کھائے پھر حضرت آدم نے دیکھا کہ اللہ بہت نعرہ سے زمین پر آگئے دنیا میں آگئے اور اچھا اللہ نے زمین پر بھی کیسے بھیجا مالو آدم اور رہوہ کو سپریٹ الگ کر دی حضرت آدم اترے ہیں سری لنکا میں سری لنکا میں کولمبو کولمبو میں جو پہاڑ ہے آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے وہاں پاؤں کے نشان لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے لیکن کولمبو میں نشان ہے تو حضرت آدم سری لنکا میں یعنی ایشیا میں اور حضرت ہوا کو جدہ میں یعنی سعودی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو سپریٹ کر دیا الگ کر دیا اب سچ بتاؤ حضرت آدم روئے ہوں گے کیسا روئے میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت آدم اتنا روئے اللہ ایک گلت ہی ہو گئے اللہ ہو گئے ایک چوب ہو گئے اللہ اللہ ہو گئے گلت ہی ہو گئے دانہ کھا لیا میں نے ایک دانہ کھایا لیکن اللہ ماف کر دے نا حضرت آدم روتے گئے روتے گئے روتے گئے روتے گئے حدیث میں نکال حضرت آدم پورے تین سو سال تک روتے رہے ہیں کتنے سال روئے ہیں تین سو سال غلطی کتنی رونا کتنا ہماری غلطیاں کتنی اور رونا کائے کائے رونا رات کو دو بجے تک موبائل پر بیزی ہے یوں چارجر میں ڈالا خررا کے مارکس ہو یا فجر کی نمج میرا باپ پڑے گا ایک آنسو کا کترہ اترتا نہیں ہے آتا ہے رونا آتا ہم کائے کائے رونا حضرت آدم علیہ السلام تین سو سال روتے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے تین سو سال کے بعد جو صبح ہوئی سب کہہ دو صبحان اللہ کیا صبح کیسے ہوتی معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام رو رہے رات دن رو رہے تین سو سال کے بعد اللہ کی آواز آتی ہے یا آدم اللہ بتا تب کی آدم کب تک رو گے کب تک رو گے اب حضرت آدم علیہ السلام تو رو رہے تھے اور اللہ کی آواز تین سو سال کے بعد سنی اور اللہ نے میرا نام لیا آدم کب تک رو گے حضرت آدم نے زور سے چیخ ماری کہا اللہ یہ مت پوچھ کب تک رو گے یہ بتا ماف کب کرے گا اللہ یہ مت پوچھ کے میں رو ہوں گا کب جب تک میری جان میں جان رہے گی میں روتا رہوں گا روتا رہوں گا اس لئے اللہ یہ سوال مت پوچھ کے میں کب تک رہوں گا یہ بتا میرا اللہ تو رازی کب ہو جائے گا کب میری غلطی کو ماف کر لے گا اللہ کو اتنا رحم و کرم آیا اللہ نے فرمایا ایک دعا دیتا ہوں پڑھ لو ایک دعا دیتا ہوں پڑھ لو تین انعامت دوں گا ایک دعا دیتا ہوں پڑھ لو نمبر ایک جو غلطی ہوئی وہ ماف کر دوں گا نمبر دو میں تمہیں اپنا نبی بنا لوں گا بولو سبحان اللہ اور نمبر تین جب تمہارے زندگی کا مکمل ہونا ہوگا میں تمہیں پھر جنت میں پہنچا دوں گا بولو سبحان اللہ لیکن کیا کرو ایک دعا پڑھ لو تین سو سال رونے والے آدم نے کیسے رون ہو کہ وہ دعا پڑھی ہوگی حضرت آدم نے وہ دعا پڑھی لیکن جو دعا حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی اور اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گئے اللہ تبارک و تعالی نے غلطی ماف کر دی اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا دیا اللہ نے پھر سے جنت کا فیصلہ کر دیا وہی دعا قرآن میں جب آتی ہے تو ہمارے نبی بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتیوں میرے امتیوں کے مرد اور عورتے حضرت آدم نے تین سو سال رونے کے بعد یہ دعا پڑھی اللہ نے ان کو مالا مال کر دیا اے میرے امتیوں تین سو سال رونہ نہیں روتے روتے ایک بار یہ دعا پڑھنا اللہ تمہارے گناہوں کو بھی ماف کر دے گا تو ہم کو تو کالی روتے روتے ایک ہی دعا پڑھنا ہے کہا تین سو سال رونہ ہے تین سو سال رونا ہے ہم کو وہاں کتنے سال رولا ہے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا تیرے امت ہی ہے نا لمبا رونے کی ضرورت نہیں ہے بلو لمبا رونے کی سب اتنا روے گا اتنا روے گا آنکھ سے آنسو کا کترہ نکلے گا میرے در سے نکلے گا اس کے گھال پر آنے میں دیر ہوگی مگر میرے معاف کرنے میں دیر نہیں کونسی دعا میرے پیارو سب پڑھیں گے انشاءاللہ حضرت عالم علیہ السلام نے تین سو سال رونے کے بعد یہ دعا جو اللہ نے بتائی پڑھا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْعَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَا الْخَاسِرِينَ سب لوگ آمین کہنا جو گیا ہمارے نبی بھی فرماتے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت آدم تین سو سال رونے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلطی کو بھی معاف کر دیا اللہ راضی ہو گئے اللہ نے اپنا نبی بھی بنا لیا اور اللہ نے جنت کا فیصلہ بھی کر دیا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد مجتبہ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سربر کونین رحمت اللہ علمین خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم کوئی اتنا لمبا رونے کی ضرورت نہیں یہ دعا مانگتا جا اور اللہ کے ڈر سے دل میں شرمندہ ہوتا جا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا تو چلو ہم مانگنا شروع کرے ربنا ترجمہ سن کے آمین کہتے جانا اے اللہ ہم گنے گار ہے ساتھ میں بولتے جاؤ حامین بولتے جاؤ اللہ ہم گنے گار ہے اللہ ہم مجرم ہے اللہ ہم پاپی ہے لیکن اللہ اگر تُو نے معاف نہ کیا تُو نے رحم نہ کیا ہم سے بڑھتر نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا اس لئے کہہ دو آمین اللہ ہم کو معاف کر دے حضرت آدم علیہ السلام نے یہی دعا پڑھی پورا مجمع بولے اللہ نے کتنے انعامات دیئے پہلا انعام بلکہ میں کہتا ہوں اللہ نے چار انعامات دے دیئے سب سے پہلے تو اللہ پیدا کرنے والا اللہ خود راضی ہو گئے بولو سبحان اللہ نمبر دو جنت کی بشارت عطا فرما دی بولو سبحان اللہ نمبر تین وہ ایک دانہ کھانے کی غلطی کو معاف کر دیا بولو سبحان اللہ اور نمبر چار اللہ نے اپنا نبی بنان لیا میرے پیاروں لکھائیے چاروں انعامات حضرت آدم کو ملے محرم کے مہینے میں ملے اور آج بھی کونسا مہینہ ہے وہاں چار چار ملے اللہ ہم کو بھی دے 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 بھائیے آمین بولو آمین ملے موسیقی